موسیقی دوستوں ہیلتھ ایجوکیشن میرا ہوبی ہے اور آج اس کڑی میں میں آپ کو بتاؤں گا ویٹامینز کے بارے میں بہت شورٹ بٹ آپ کو معلوم ہونا چاہیے پہلا نام بات یہ ویٹامین ہوتا کیا ہے آپ کو ہم نے بولا تھا سات طرقہ کھانا ہے ہمارے ورلڈ میں تین ہے کاربوہیڈرٹ پروٹین فیٹ اور ایک ہے مینرل، ووٹر، ویٹامین اور فائبر تو ایک بات یاد رکھئے کہ ویٹامین is also one of the seven بہت امپورٹنٹ ہے ویٹامین کا مطلب کیا ہے یہ چھوٹے موٹے کیمیکلز ہوتے ہیں مایکرو نیوٹریئنٹ ہوتے ہیں یہ بہت چھوٹے نیوٹریئنٹ ہوتے ہیں پر اس کے بینہ ہمارا باڈی چلتا نہیں ہے جیسے ہمارا بولتے ہیں گاڑی میں پیٹرول ڈیزل ڈالو گاڑی چلے گی پر اس میں موبیل آئیل، بریک آئیل، انجن آئیل بھی جرورت ہے ویسے ہی ویٹامین سے ہے اس کے بینہ گاڑی سمودھ لینے چلے گی تو یہ ہمارے باڈی کی سمودھ فنکشننگ کے لیے یہ سب کی جرورت ہے تو یہ بات کو آپ کو دھیان رہیں کہ ویڈاوڈ ویٹامین لائف is not possible چل لے گا پر ساری بگڑ جائے گی پوری مشین میں اگر آپ بینہ انجن آئیل، بریک آئیل اس کے بینہ گاڑی چلانے کی کوشش کریں گے گاڑی اندر سے خراب ہو جائے گی اس بات کو یاد رکھے گا تو ویٹامین میں میں ٹوٹل کاؤنٹ کرتا ہوں تو قریب آٹھ آتا ہے ویٹامین بی کمپلیکس اور پانچ آتی ہے آگے کے ویٹامین ویٹامین ای ویٹامین سی ویٹامین ڈی ویٹامین ای ویٹامین ک یہ اتتے سارے یاد رکھے گا اے بی سی ڈی ای تو ہی ہے اور ایک کے بی میں آٹھ ویٹامین اور ہے بی وان بی ٹو ایسے کر کے تو اتتے سارے ویٹامین ہیں اگر سب کی نام بتاؤں اور سب کا فنکشن بتاؤں تو بہت بڑا ویڈیو بنے گا تو میں اس جسٹ منشن کرتا ہوں آپ کو ویٹامین اے جو ہوتی ہے یہ آنک کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے آنک سے دیکھنے کا جو نائیڈ ویزن ہوتا ہوتا ہے اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے سکین کو بچانے کے لیے بہت ہوتا ہے مہا سے آپ جانتے ہیں اس کے لیے ویٹامین اے بہت ضرورت ہے تو یہ سب اگر کریں گے ویٹامین اے کھائیں گے تو یہ سکین ٹھیک رہے گا مہا سے کم ہوں گے اور آپ کو نائیڈ ویزن بہت اچھا رہے گا ویٹامین سی جو ہے یہ ہماری بلیڈنگ کو روکتا ہے گم سے بلیڈنگ ہوتی ہے اگر ویٹامین سی نہیں جائے گی ہمارے ایمیونیٹی کو بہت بڑھاتی ہے ایمیونیٹی مطلب ہمارے ڈیفنس سسٹم کو بڑھاتی ہے کف این کولڈ میں جتے بھی کومن کولڈ ہوتا ہے ویٹامین سی لو تو کومن کولڈ نہیں ہوگا عاملہ آپ کو معلوم ہے ویٹامین سی بہت پریمان میں ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے ویٹامین ڈ ویٹامین ڈ آپ کو معلوم ہے بون کے لیے بہت ضروری ہے آج کل ویٹامین ڈ کی کمی ہے کیونکہ دھوپ سیکھتے نہیں ہم لوگ دھوپ سے ویٹامین ڈ بنتی ہے ہمارے باڈی میں تو ویٹامین ڈ آج کل ہم لوگ سب کو سپلیمنٹ میں دے رہے ہیں ویٹامین ڈ سے دانت اور ہڈی یہ دونوں مجبوط ہوتی ہے ایمیونیٹی میں بھی بہت کام دیتا ہے تو یہ بات کو یاد رکھے گا ویٹامین ڈ ویٹامین ڈ بہت ایمپورٹنٹ ہے ایجنگ کے حساب سے ویٹامین ڈ اگر آپ کے جائے گی تو آپ کے ایجنگ رکھ جائے گی آپ جو جلدی بڑے ہو جاتے ہیں لوگ آپ نے دیکھا ساٹھ سال کا ینگ کیوں ویٹامین ڈ لے رہے ہو ویٹامین ڈ اگر ہمارے باڈی میں جائے گا ویٹامین ڈ کہاں سے ملتا ہے آپ کو مال میں سپراؤٹس میں ملتی ہے انکورت دالوں میں ویٹامین ڈ خوب ملتی ہے سکین کو بھی بچاتا ہے سکین کے جو رنکلز ہوتا ہے اس کو ہونے نہیں دیتا ہے ویٹامین ڈ اور ویٹامین ڈ سے ہماری بلڈ سرکولیشن بھی بڑھتی ہے تو یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے ویٹامین کے جو ہے یہ ہماری بلیڈنگ کو روکتا ہے اندر بلیڈنگ ہو جائے ویٹامین کے رہے گا تو بلیڈنگ کو روک کے رکھے گا یہ بہت ضروری ہے اب آتے ہیں ویٹامین بی کمپلیکس اس میں آٹھ ہیں بی وان بی ٹو بی ٹری فور نہیں ہے فائب سکس سیون پھر ایٹ نہیں ہے نائن این ٹوال بھی نہیں ہے ٹین بھی نہیں ہے تو یاد رکھی کہ اتنے سارے ویٹامین ہیں اور یہ بی کمپلیکس والے جو ویٹامین ہیں کیونکہ بی کا اتنا سارا پارٹ ہے ان بی کمپلیکس کو ہم لوگ ایک ساتھی بول دیتے ہیں یہ کیا کام میں آتا ہے ایک تو میٹابولیزم بی کمپلیکس کا جو بی وان ہے وہ میٹابولیزم میں کام کرتا ہے بی ٹو انرجی پروڈکشن میں مدد کرتا ہے جو ہمارے باڈی کی جو مینٹیننس ہے اس کو بہت اچھے سے مینٹین کرتا ہے بی ٹری جو ہوتی ہے اس کو نیاسین بولتے ہیں برین اور سکن کے لیے بہت کام کا ہوتا ہے بی فائب جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہارٹ کے لیے بہت فائدے مند ہے اور سٹریس کم کرنے کے لیے ہوتا ہے بی سکس میٹابولیزم میں مدد کرتی ہے بی سیون جس کو بائیٹین بولتے ہیں ہیر اور سکن یہ دونوں کو بچائے رکھتی ہے بی نائن جو ہوتی ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں فولیک ایسیڈ یہ ہمارے خون بنانے میں مدد کرتا ہے کینسر کو روکتا ہے اور ہمارے جو سیلز بریک کرتی ہے ڈی اینے بنتی ہے اس کو بنانے میں مدد کرتی ہے اور بی ٹول نرکی ویٹامین ہے سائنو کو بلامین تو یہ ساری چیز آپ کو معلوم ہونا چاہیے اینیمیا میں بھی بی ٹول کی بہت جروری ہے اینیمیا نہ ہو اس کے لیے تو یہ سارے ویٹامین کے لکھا جو ہم نے بتایا ایک آگے اور ویڈیو بناوں گا جہاں پہ کونسی ویٹامین کس کھانے میں کتے پریمان میں ملتا ہے آپ کو کتنا کھانا چاہیے وہ بتاؤں گا پر آج کے لیے ہی سے آپ سے بھی دالوں گا میرا نام ڈاکٹر بی ملچاجر ہے آپ کو ہر دن کچھ نہ کچھ ہارٹ کے بارے میں ہیلت کے بارے میں ایجوکیٹ کرنے کے لیے ہم آج ویڈیو بنا رہے ہیں اور یہ ویڈیوز آپ کو ہر کو پہنچانا ہے دیکھیں ہیلت سب کا جاگیر ہے کوئی کوئی سے چھین نہیں سکتا پر اگر آپ کے پاس نالیج نہیں ہے تو آپ کی ہیلت آپ سے چھین سکتی اور نالیج آپ کو ہونا چاہیے اور اس لیے ہارٹ کے بارے میں نالیج دیتے ہیں ہمارے ساؤل ہارٹ سینٹر جوکی ایک سو برانچ انڈیا بھر میں ہے ہارٹ کے بارے میں ہر طرح کی نالیج ہم سپریڈ کرتے ہیں اور آپ جرور ہمارے ویڈیوز سنتے ہوں گے ہارٹ کے اوپر ان کو بھی سرکیلیٹ کیجئے زیرو آئل کوکنگ جرور ریسیپی ہمارے جو چینل ہے اس کو ضرور دیکھئے گا ٹینک یو سو مچ آج بھی دعا لیتا ہوں آپ سے